السلام علیکم ناظرین میں ہوں فرہ اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں فرہ ڈائمز ناظرین آج ایک بڑی ویشنل سٹوری بھی ہے اور ایک ہلپنگ سٹوری بھی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ یہاں پہ روڈ پہ جو ہیں دو بھائی ہیں جو بلائنڈ ہیں اور سٹک کے ساتھ جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور ہاتھ میں کچھ نمکا پکریو ہے جو سیل آٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور گھر کے لئے روزگار کبانے کی کوشش کر رہے ہیں میں ان سے بات کرتی ہوں جانتی ہوں کہ یہ کس طرح سے جو ہیں ان روڈ پہ چل رہے ہیں اسلام علیکم السلام علیکم کیا نام ہے بھائی آپ کا مدر فان بھائی آپ کا کیا نام ہے مراد کیا نام ہے مراد علیہ اچھا آپ مجھے بتائیں کہ آپ گلائنڈ ہیں آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں تو آپ یہ روڈ پہ چل رہے ہیں تو یہ رسکی نہیں ہے دیکھ سے ہے کتنی بات لوگوں کی گاڑی لگی جاتی ہے کہیں بائک لگی جاتی ہے اسٹیک کے اوپر بھی یہ دیکھیں اب پھر میں نے ٹھیک کروایا اسٹیک بھی جو نا ڈیمج ہو گئی تھی یہ آپ مجھے بتائیں کہ ایسی کیا مشبوری ہے کہ جو آپ جو ہیں سڑکوں پہ چل پڑھے ہیں اور یہ نمکوں وغیرہ سیل کر رہے ہیں گھر پہ کمانے والا کوئی نہیں ہے ایک بہن ہے ایک بھائی ہے وہ چھوٹے ہیں اور والد صاحب بھی نہیں ہے رینٹ پہ گھا رہے ہیں والد صاحب کھا ہیں والد صاحب فوت ہو گئے ہیں گھر میں صرف آپ دونوں ہی بھائی ہیں جو چھوٹی بھین بھائی ہیں کیا وہ دیکھ سکتے ہیں نورمل ہیں جی دیکھ سکتے ہیں نہیں مجھے اب یہ بتائیں کہ آپ کو اسٹیک پتہ ہے کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں پتہ تو نہیں تھا ایدھر سے کسی سے پوچھا تھا یہ راستہ ہم کدھر کھڑے ہیں اس وقت وہ کہہ رہے ہیں اسٹیڈیم میں کھڑے ہیں آپ یہاں تک آپ کیسے ہیں کہاں گھر ہے آپ کا گھر بدامی بھاگ کبھی کہیں نمکو بیچنے چلے جاتے ہیں کبھی کبھی کہیں بیچنے چلے جاتے ہیں تو یہ نمکو 5-10 روپے کا پیکٹ ہے ہاں نا تو یہ دیلی کتنی سیل ہو جاتی ہے جو گھر کا سرکل جال جاتا ہے دیلی آٹھ سو زار پیہ سیل ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے جی تو اس لیے آپ کی ڈیلی بیسی اس پر سیل آؤٹ کرتے ہیں اس میں بچت بھی ہو جاتی ہے نہیں ڈائی تین سو روپے بچتے ہیں کبھی زیادہ بچتے ہیں کبھی وہ بیچ سو روپے کی لے جاتے ہیں یہ تھوڑے سے زیادہ بچتے ہیں یعنی یہ دا سو روپے کی بکتی ہے تو آپ دونے دوسرے کو چی طرح سہارا کندے پر دے کہ آپ سٹکے تھو چلتے ہیں انہوں نے آپ کے کندے کو پکڑا ہوئے ہیں جی آپ نے علاج نہیں کروایا اپنی آنکھوں کا کیسے نہیں ہے اتنے پاسمیہ مبود رشید کے پاس گئے تھے ہم وہ انہوں نے کہا کل آئینا کبھی پرسو آئینا ہے اوفیس میں آئینا ہے اوفیس میں وہ ملتے نہیں اوفیس میں بھی ہوتے وہ ملتے نہیں ہیں ان کے پاس کیسے گئے تھے خود گئے تھے کسی کے ریفرنس سے گئے تھے نہیں خود گئے تھے کسی سے فون لمبہ لیا تھا ان کا قبال ٹون میں رہتے ہیں ادھر اوفیس ہے ان کا ابھی گزر بسر جو ہیں وہ کس طہاں سے ہوتی ہے بس ایک ٹیم کھا لیتے ہیں کبھی وہ بھی نہیں ملتا ہے گر کا رینٹ پر گا رہا ہیں بیل بھی آجاتے ہیں دو ماہ کو آپ قرار بھی دینا ہے وہ بھی نہیں دینے کے لئے ہاتھ میں کوئی ہنر ہے کوئی کام جانتے ہیں آپ نہیں کوئی ہنر نہیں ہے آپ بچپن سے ایسی طرح سے ہیں یا بعد میں کوئی شیو ہوا تھے نہیں بچپن سے ایسی نہیں بچپن سے دونوں بھائی ایسی نہیں جی اتھی دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مدد بھی کر دیتے ہیں اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں انہیں کیا کہنا چاہیں گے نہیں ان کو یہ ہی کہنا ہے چاہتے ہیں ہم عربہ سیلپ کریں جائے کوئی اچھی سی جوب دے دیں پڑے لکھیں آپ جی کیا کوالیفکیشن ہے میٹرک کیا ہو دونوں بھائیوں نے جی اس لئے آپ کوئی نمبر جو ہے خود بول دیں اور پھر سکرین پر نوٹ ڈاؤن ہو جائے گا جی 03154493812 کہاں رہتے ہیں بدامی بھائی جی ناظرین یہ تھی دو بھائیوں کی کہانی آپ نے سنا کہ بلائنڈ ہونے کے بابا جود گھر کا سرکل چلانے کے لئے سورس آف انکم کریٹ کرنے کے لئے سرکوں پہ چل رہے ہیں صحیح کہا کہ اندھا جب اس کو نظر ہی نہیں آرہا تو وہ ٹھوکر بھی کھائے گا گاڑی سے ہٹ بھی ہوگا خود بھی زخمی ہوگا اور اس لئے پریشانی کا سامنا کرنے پڑے گا سکین پین کا نمبر آرہا ہے آپ نوڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں بدامی بھائی میں یہ رہتے ہیں وہاں سے کدافی سٹیڈیوم تک تر ٹریول کا تر ڈیفرنٹ جگہ پہ روز جاتے ہیں اور یہ نیم کو سیل آؤٹ کر کے جو ہیں کچھ پیسے کمانے کی کوشش کرتے ہیں آپ ان کی ہیلپ کریں یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کی آنکھوں کا علاج کروا سکتے ہیں تو ان کی آنکھوں کا علاج کروائیں تاکہ یہ ان تمام پریشانیوں سے بچ سکیں مجھے دیجئے اجازت پھر ملیں گے الہنی کے بان